بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین روخے پاکستان کے ساتھ میں ہوا آپ کا مزبان مبارک رہی ناظرین اکرام آج کچھ اپ ڈیٹس موصول ہوئی ہیں اسلام آسنگ وہ آج کی اس ویلاغ میں آپ کے سامنے رکھیں گے ناظرین اکرام پاکستان کی جو سیاست ہے اس کی کچھ بھی سمجھ نہیں آتی باپ کچھ بیان دیتا ہے بیٹی کچھ بیان دیتی ہے اور جو بیٹا ہے وہ کچھ بیان دیتے ہیں آج کی جو اپ ڈیٹس ہیں وہ آج آپ کے سامنے رکھتے ہیں جو الیکشن ہے وہ ملت بھی ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس پر بات کریں گے اور طریقہ لبیہ پاکستان نے ایک بڑا ایکشن لیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے اس کے علاوہ جو عمران خان صاحب ہے انہوں نے ایک بڑا میسے دیا ہے ایک جیل سے انہوں نے بڑا جو سٹیپ ہے وہ لیا ہے آج کی ویلاغ میں وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے کل آپ کو بتایا تھا کہ عمران خان صاحب عام کو عدالت میں پیش نہیں کیا جائے گا اس حوالے سے جو بات ہے آج کریں گے کہ جیل سپرٹینڈنٹ صاحب انہوں نے عدالت کو ایک خط لکھا ہے اس میں انہوں نے بہت ہی دلچسپ اس کے بعد درد سے بھرے ہوئے الفاظ لکھے ہیں جس کے وجہ سے عجاج صاحب کو ترس آیا اور انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب عدالت میں پیش نہ کیا جائے اس پر بھی بات کریں گے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بہت شکریہ جزا کرنا پہلا تو بات کر لیتے ہیں آج اٹھائیس نومبر ہے اور خان صاحب کو عدالت میں پیش کیا جانا تھا لیکن پیش نہ کیا گیا کل آپ کو بتایا تھا کہ جو پاکستان کا قانون ہے چنگ لوگوں کے لیے ہے جس طرح نوازشیر صاحب ہیں ان کو جب عدالت میں پیش کیا جاتا ہے تو سپیشل ان کے لیے پروٹوکول ہوتا ہے اس پروٹوکول میں ان کو عدالت میں پیش کیا گیا کیوں؟ کیونکہ وہ ایک وڈیری ہے پاکستان کے آپ یوں کہلیں کہ وہ پاکستان کے ٹھیکے دار ہیں اور ظاہری بات ہے کہ ٹھیکے داروں کے لیے جو قانون ہے وہ الگ ہوتا ہے اور جو پاکستان کے مطلب سمجھیں ہوں گے ان کے لیے قانون جو ہے وہ الگ ہوتا ہے آج عمران خان صاحب کو عدالت میں پیش کیا جانا تھا لیکن جیل سپر ٹینٹر صاحب جو ہے انہوں نے ایک عدالت کو خاطر لکھا ایسے دستبستہ حرض کی کہ آپ ہم کے رحم کریں خدا کا وزتہ ہے سکیورٹر خادشات ہیں تو آپ عمران خان صاحب جو ہم کی جو سماعت ہے وہ عدالت کی بجائے آپ جیل میں کریں تو جیل صاحب نے کہا کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے سارا اسی ہی تو آڑا گئی انہوں نے فوری وہ سگریچر کیے بیانتی آمنکہ کہ ٹھیک ہے ہم اس کی جو سماعت ہیں وہ جیل ہی میں کریں گے تو عمران خان صاحب کے جو سائفر کیس ہیں دیگر جتنے بھی کیسز ہیں ان کی جو سماعت ہیں جو ان کے جو ٹرائلز ہیں وہ آپ ڈیالا جیل میں ہی ہوں گے اور اب آپ اندازہ لگا لیں کہ نواز شریف صاحب کے لیے آصف زرزاری صاحب کے لیے دیگر جتنے بھی سیاسی رہنما ہیں ان کے لیے جو قوانین ہیں وہ علاقے اور جو خان صاحب ہیں ان کے لیے علاق قوانین ہیں دو قومی نظریہ ہے یہ دو قومی نظریہ سے بھی جو بات ہے آگے بڑھ چکی ہے اس کے علاوہ بات کرتے ہیں الیکشن جو ہیں وہ ملتوی ہونے کا رہے ہیں کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ فردری میں الیکشن نہیں ہو گئے بلاور بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ باپ سے ناراض ہو کر دبائی تشریف لے گئے تھے اور وہاں جا کر اور انہیں منگنی کر لیے ہیں کچھ خبریں کردش کر رہی ہیں کہ بیس فردری کے بعد اور چوبیس فردری سے پہلے ان کی جو شادی اب ہو گئی یعنی کہ ڈیٹ جو ہے بیس سے چوبیس تاریخ کے دلنا رکھی جائے گی اور آٹھ فردری کو الیکشن ہیں تو اس سے بھی ظاہر ہوتے ہیں جو پاکستان کے سینئر ترین تجزیہ کار ہیں انالیسٹ ہیں وہ بھی یہ بہتا ہے خود کہہ چکے ہیں کہ پاکستان میں جو الیکشن ہیں وہ آٹھ فردری کو ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے یا تو پھر ہوں گے اپریل میں اپریل میں نہیں ہوتے تو پھر اگست میں ہوں گے کچھ تو کہتے ہیں دو ہزار پچیس میں سابر شاکر صاحب ہیں جو کہ ایک بہت ہی عام تری پاکستان کے انالیسٹ ہیں صحافی ہیں وہ بھی کہہ چکے ہیں کہ دو ہزار پچیس میں جو الیکشن ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یعنی کہ دو ہزار چوبیس فروی میں الیکشن بلکل بھی نہیں ہوگے آپ یہ بات جو ہے مائنڈ میں نہ رکھیے گا اس کے بعد طریقے لبیاء پاکستان ہم نے ایک بڑا ایکشن لیا ہے جو کہ ایک آہمکرین خبر ہے سادھوسائے ریزیو صاحب جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ اگر اٹھا سوری آٹھ فردری کولیکشن نہیں ہوتے تو ہم سڑکوں بار آئیں گے آپ جانتے ہیں کہ طریقے لبیاء پاکستان جو ہے اس کے ساتھ کفی زیادتی کی جا رہی ہے سوشل میڈیا پلیک آؤٹ ہے ان کو بلیٹن کا حصہ نہیں بنایا جاتا ہیڈ لائنز کا حصہ نہیں بنایا ان کے جو بریکنگ کے پھٹے ہیں وہ نہیں چلائے جاتے یہ ایک واحس پاکستان کی جماعت ہے یہ مذہبی جماعت ہے خالی سیاسی جماعت نہیں ہے اقصر یہ کہا جاتا ہے کہ مولوی جو ہی یہ سیاست بھی آگیا تو پاکستان کا بیڑا غرق ہو جائے گا بھئی تھوڑا سا سوچیں میں کوئی تحریکی لبیاء پاکستان کا ترجمہ نہیں ہوں لیکن جو حق اور سچ کی بات ہے وہ ہم کرتے رہیں گے اور کر رہے ہیں اور کرتے رہے ہیں تو وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں آپ نبی پاک علیہ السلام کے زمانے کی بات سن لیں جو نبی پاک کا دور ہے وہ اپنے مائنڈ میں گھمائیے ایک بار جو آپ کا مائنڈ ہے اس کو یہاں سے اٹھائیے وہاں لے جائیے دیکھئے تب سیاست کون کرتے تھے کوئی بھی اگر کوئی فیصلہ ہے وہ مسجد میں ہوتا تھا کیا اب مسجد میں نہیں ہو سکتا کیا اب مغلوی جو ہیں وہ سیاست میں نہیں آسکتے بھئی تھوڑا سا اب جدید دور ہے تھوڑا سا سوچئے اگر طالبان جو ہیں وہ افغانستان میں گورنمنٹ کر سکتے ہیں تو پاکستان میں تحریک لبیگ یا مغلوی ازراجی حکوم یا حکومت نہیں کر سکتے تو تحریک لبیگ پاکستان کی طرف سے ایک بڑا بیاں وہ یہ ہے کہ ہم سوٹکوں پر آئیں گے اگر آٹھ فرگری کو ہمیں نہیں ہوتے تو الیکشن تو ہوتا مرنظر نہیں آرہی البتہ دیکھتے ہیں کہ آنے والا جو وقت ہے وہ کیا کہتا ہے کہ الیکشن جو ہیں وہ آٹھ فرگری کو ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے میاں مٹھو چوری کھلاتا ہے نیکھلاتا البتہ عمراند خان صاحب جی ایک جیل سے بڑا میسج دیا ہے اپنے وکیل کو شیل افضل مروض صاحب کو جو کہ آج کفی آج کل کفی ایکٹیو ہیں وہ کافی بیانات دے رہے ہیں اور جس سے جلوس کر رہے ہیں تو ان کو بیان دیا عمراند خان صاحب انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف میں کسی بھی ایسے شخص کو اب شامل نہیں کیجئے گا جو کہ دوغلا ہو اور جو ایسے بیان دے جو کہ پاک آرمی کے متعلق ہو جو کہ پاک آرمی کے خلاف ہو جو کہ ریاست کے خلاف ہو جو کہ پاکستان کی عدلیہ کے خلاف ہو یہ عمراند خان صاحب نے کہہ دیا ہے واضح طور پر کہہ دیا ہے شیر افضا مروف صاحب نے اس حوالے سے جو میڈی آرمی کو بتا دیا ہے کہ خان صاحب نے یہ میسیج دے دیا ہے لیکن یعنی کہ سپوز اگر کسی کوئی ایڈ کر لیا جاتا ہے شامل کر لیا جاتا ہے تو یہ نہ ہو کہ اب پھر سے نو مہی والا باقیہ جو ہے وہ طریق انصاف کے ساتھ جو ہے وہ منصوب کر دیا جائے کہیں کہ پاکستان جو ہے یہ سیاسد عدلیہ دیگر عدارے جو اسی طرح کیا ہیں کہتے ہیں کہ جو بلکل تھوڑا سا بیٹھا ہے اس میں تھوڑی سی سکت ہے کہ وہ کھڑا ہو سکتا ہے اس کو مزید دبا دیا جائے وہ کھڑا نہ ہو سکے اور اس کو ایسا دبایا جائے کہ آنے والے وقت میں اس کے جو نسلے ہیں وہ بھی یاد رکے پاکستان کا قانون ہے ہی اس طرح کا معذرت کے ساتھ یہ میرے انفاظ نہیں ہے یہ مطلب جو سیاستدار شاہد وہ خود اس کا اطراف کار چکے ہیں دیگر جو نون لگی رہے رہے ہیں پیپلز پارٹی گرہ وہ خود اس کا اطراف کار چکے ہیں مجھے کیوں کہنے کی ضرورت ہے میں تو تب کون کہیں اگر کوئی مدلے بیسا ہو ایسا ہے ہی نہیں اس حوالے سے کمتر ایسی اکیوانڈ وقت ضرور اگار کیجئے گائیسی کے ساتھ یہ اجازت ملتے گلے نیو لاؤں گے تب تک اپنے اور اپنے ساتھ لے پیروکہ کیار کیگا اللہ حافظ